ناظرین اسلام علیکم برائی راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر سے آگاہ کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور صدر عارف فلوی کی جانب سے کیا ہنگامی فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کے بعد اٹک جیل کے دروازے عملاً کیسے کھل گئے اٹک جیل سے وائرل ہونے والی ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے مین سٹریم نیوز چینل نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اس ویڈیو کے مناظر کسی بھی نیوز چینل پر نشر نہیں کیے گے لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں ان مناظر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اٹک جیل میں چونتیس منٹ تک کیا غیر معمولی اور ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اسی پوری سچویشن میں اسلامباد کی ایک خصاص ترین امارت میں کون سی طاقتور شخصیت پہنچی اور یہاں پر کن اہم ترین لوگوں کو اچانک قید کر دیا گیا اس واقعے سے جڑی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اسی واقعے کی اندرونی کہانی بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر اب سے نو منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کیا ہے اس خبر کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا ہے اور اس کے بعد بڑے مانی خیز انداز میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے حوالے سے سینئر تجزیہ کاروں سے اسی خبر پر مانی خیز تجزیہ بھی کروائے گئے ہیں اس ایک خبر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے لیول پر اندر خانے اس وقت کیا چل رہے ہیں کیا مبینہ فارمولہ اس وقت انڈر ڈسکشن ہے اس فارمولے کے دو نقاط کیا ہیں تو یہ جو خبر اب ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کی گئی ہے اس کے دو نقاط مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں برائیراست آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا حوالہ دیا گیا اسی خبر کے دوسرے نکتے میں عمران خان صاحب کا نام لکھا گیا اور عمران خان صاحب کا ریفرنس کوٹ کیا گیا اس خبر میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نگران وزیراعظم انوارالحق کو یعنی انوارالحق کاکڑ کو اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے وزیراعظم بنایا تھا اور وہ فوجی قیادت کے امیدوار تھے اس کے بعد عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق ایک حیران کن نویت کا انکشاف پہلی مرتبہ اس خبر میں کیا گیا اسی وجہ سے یہ ایک انتہائی اصلاف نویت کی خبر بن گئی ہے اس خبر کے دوسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ انوارالحق کاکڑ جو کہ فوجی قیادت کی جانب سے نگران وزیراعظم کے امیدوار تھے اب انو نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کل ادم نہیں کیا جائے گا تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی یعنی تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے بعد اسی خبر کے تیسرے حصے میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی گئی ایک انتہائی احساس نویت کی خبر شیئر کی گئی اس خبر کے تیسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنے والے ایک اور سیاستدان نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اس خبر میں یہ کہا گیا کہ راجہ ریاض جن کی جانب سے انوارالحق کاکڑ کا نام دیا گیا تھا اب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی جائے گی پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن سے کل ادم کروا دیا جائے گا بیلٹ پیپرز پر کسی بھی صورت بلے کا نشان نہیں ہوگا اور جس وقت الیکشن ہوں گے عمران خان صاحب رہائی کے بعد دوبارہ جیل جا چکے ہوں گے اور یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ انوارالحق کاکڑ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار ہیں ان کا نام بھی راجہ ریاض جو کہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے تھے ان کی جانب سے آیا یعنی تاثر یہ دیا گیا کہ اصل میں راجہ ریاض نے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام پہنچایا ہے کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن سے پہلے دوبارہ سے گرفتار ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد آرمی چیف جنرل آسی منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی حران کن اور ناقابل یقین خبر آگئی اور اٹک جیل کے دروازے کھلنے کے متعلق بھی ایک حیران کن ویڈیو اس وقت وارل ہو گئی اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے تمام نیوز چینل لیں مکمل طور پر سنسر کر دیا یہاں تک کہ اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی میڈیا کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا لیکن ہم آپ کو اس خبر کے دو نقات بھی بتاتے ہیں اور اس خبر کے ساتھ جو جڑی ویڈیو ہے اس کے کچھ مناظر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب آرمی چیف جنر آسم منیر کی ایک ناقابل یقین سرگرمی کے متعلق سب سے حساس نویت کی خبر آ گئی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آرمی چیف جنر آسم منیر کی اس قسم کی ایک انتہائی حساس نویت کی ایکٹیویٹی سامنے آ سکتی ہے اس خبر کے دو نقات آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف جنر آسم منیر کے آفس سے یعنی آرمی ہاؤس سے ایک ہنگامی نویت کا پیغام بھیجا گیا اب یہ پیغام ایک ایسی صورتحال میں بھیجا گیا جب پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کو زیاست کے بدترین جبر کا سامنہ ہے اور اس کے باوجود کے تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت ہے تحریک انصاف کو کل ادم کرنے کی سازشے ہو رہی تھی ہیں لیکن اس پوری سچویشن میں آرمی چیف جنر آسم منیر کے جانب سے ایک ہنگامی پیغام بھیجوایا گیا اور یہ جو پیغام تھا یہ ایک انتہائی حساس امارت میں بیٹھنے والی ایک عالی ترین شخصیت کے لیے تھا اس عالی ترین شخصیت کو آرمی چیف کے آفس سے یہ پیغام بھیجوایا گیا کہ آرمی چیف اس حساس امارت میں بیٹھنے والی جو آرلہ ترین شخصیت ہے اس سے ملاقات کریں گے جب اس حساس امارت کے اس آرلہ عددار کو یہ پیغام ملا تو ان کے لیے بھی یہ بہت سرپرائزنگ پیغام تھا خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جب یہ تاثر رہے کہ عمران خان صاحب کو نایل کروانے کے لیے اور اگلے الیکشن میں حصہ لینے سے رکوانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ایفرٹس ہو رہی ہیں بہرحال آرمی چیف جنرل آسیم منیر جب اس حساس ترین امارت میں پہنچے تو وہاں ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ جیسے ہی آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی اس حساس ترین امارت میں انٹری ہوئی تو وہاں جو موجود سٹاف تھا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ فوراں ایک مخصوص فلور پر منتقل ہو جائیں اس کے بعد ان سے موبائل فونز بھی لے لیے گئے ان کے ویٹس ایپ جو ایپ ہے یہ بھی بند کروا دی گئی اور انہیں یہ تاقید کی گئی کہ آپ نے اس وقت بیرونی دنیا سے یعنی اس حساس امارت سے باہر کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا نہ آپ کو کسی کی کال آنی چاہیے نہ آپ کی جانب سے کسی کو کال کی جانی چاہیے اور نہ ہی آپ نے سوشل میڈیا یعنی فیس بک ٹویٹر یا کوئی اور سوشل میڈیا ایپ استعمال کرنی ہے اب یہ جو حساس امارت کا حملہ ہے اس کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کو اس قسم کی سیچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملا وہ ایک مخصوص فلور پر مکمل طور پر محصور ہو کر رہ گئے اور اپنی جانب سے وہ کوشش کرتے رہے کہ پتا چلائیں کہ بیٹوین دی لائنز ریڈ کرنے کی کوشش کریں سیچویشن کو کہ نچلے فلور پر کیا کچھ ہو رہا ہے اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف چلنا عاصم منیر کی یہ جو آلہ ترین عددار ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی مانیخیز انتہائی اتساس نوجت کی ملاقات ہوئی اور اس میں مبینہ طور پر تین پیغامات پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس آلہ ترین عددار کو پہنچائے گے ان میں سے ایک پیغام مبینہ طور پر یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرنا دوسرا پیغام مبینہ طور پر یہ تھا کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے اس سے پہلے آپ نے جو موقف اپنایا تھا اس موقف کو آپ نے نہیں دورانا اور تیسرا جو ایک پیغام کنوے کیا گیا وہ پیغام مبینہ طور پر یہ تھا کہ اب آپ نے جیسے آپ کی عودے کی میاد ختم ہوگی آپ نے استیفہ دینا ہے اور استیفہ دینے کے بعد آپ نے گھر چلے جانا ہے لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی اس ملاقات کے حوالے سے جو سب سے اہم نویت کی خبر آئی وہ یہ تھی کہ صدر آرے پلبی کو جو استیفہ کے پیغامات بھجوائے گے اس کے باوجود صدر عارف الوی نے اب استیفہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ان کی آئینی مدت آج پوری ہو رہی ہے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ گھر چلے جائیں گے لیکن اب صدر عارف الوی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے لیکن اس کے بعد صدر کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائی کے فیصلے کے حوالے سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آگئی ایک تازہ ترین خبر آگئی اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ صدر عارف الوی جو کہ اب اپنے عوضے پر برقرار ہیں وہ اس وقت تک اپنے عوضے پر برقرار رہیں گے جب تک نئے الیکشن کے نتیجے میں قومی اور صوبائی اسیمبلیاں وجود میں نہیں آتیں نئے صدر کا انتخاب اس وقت ہوگا جب نئی قومی اسیمبلی آئے گی نئی صوبائی اسیمبلی آئے گی کیونکہ صدر کا جو انتخابی الیکٹورل کالج ہے وہ سینٹ قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلیوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے حکم نامے کے حوالے سے بھی اس خبر میں ایک بڑا انکشاف کیا گیا اس خبر میں بتایا گیا کہ صدر جو کہ اب اگلے الیکشن تک اس عوضے پر موجود رہیں گے ان کے پاس تمام آئینی اختیار اسی طرح موجود رہیں گے جس طرح سے ان کے پاس یہ آئینی اختیارات پہلے تھے اور صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی سزا کو مطل کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کی سزا کو کم کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کی سزا کو مکمل طور پر ختم بھی کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے چودہ اگس کو یعنی یوم آزادی پر انہوں نے قیدیوں کی سزاؤں میں چھے ماہ کی کمی کا اعلان کیا تھا اور یوں عمران خان صاحب کی قید کی جو مدت تھی یعنی تین سال وہ بھی کم ہو کر دھائی سال رہ گی تھی اس لیے عمران خان صاحب کی رہائی کے والے سے صدر کا استیفہ نہ دینے کا فیصلہ انتہائی اہم ہے لیکن یہاں عمران خان صاحب کی زمانت اور اٹک جیل کھلنے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور اس واقعے سے جڑی جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو پاکستان کے تمام مرکزی نیوز چینلز نے مکمل طور پر سنسر کر دیا کیونکہ عمران خان صاحب سے جڑی کوئی بھی مصمت خبر پاکستان کے نیوز چینلز پر نہیں چلائی جاتی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا کس طرح سے بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اب یہ ویڈیو ان اس وقت سامنے آئی جب سپریم کورٹ کا سب سے بڑا تیریری اور ہنگامی فیصلہ سامنے آ گیا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ شریف خاندان کے لیے تباکن ثابت ہوا شریف خاندان یہ امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دن میں سپریم کورٹ سے اس قسم کا تباکن فیصلہ ان کے لیے آ سکتا ہے اس فیصلے کے دو نکات مختصرن آپ کو بتاتے ہیں اس فیصلے کے پہلے نکتے میں یہ کہا گیا چیف جسٹس اپاکستان جسٹس بندیال صاحب کی جانب سے کہ پندرہ میں کو وفاقی حکومت کی جانب سے فضل الرحمن کا ریڈ زون میں جو نام نہاد پاور شوتا جو نام نہاد اتجاج تھا یہ اصل میں برائراست عدلیہ کی آزادی پر حملہ تھا اس فیصلے کے دوسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ اس حملے کو شیباز شریف کی حکومت سپانسر کر رہی تھی شیباز شریف کی حکومت نے اس حملے کی پشپنائی کی اور اس حملے میں چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور جج ساہبان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں اس فیصلے کے تیسرے نکتے میں یہ کہا گیا کہ ودران نے جانبوچ کر ججز کے خلاف بیانات دیئے یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں سپریم کورٹ پر کیا جانے والا بدترین حملہ تھا اور اس کے بعد شیباز شریف کے دور حکومت میں جو درخواست ایک پیٹیشن ڈالی گئی تھی سپریم کورٹ میں اس پر فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس نے اس پیٹیشن کو رد کر دیا لیکن یہاں عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایسے مناظر ہیں جن کو مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا لیکن ہم آپ کو یہ مناظر اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اب یہ ویڈیو این اس وقت آئی جب اٹک جیل میں آج کے دن میں ایک انہونی ہو گئی یعنی اٹک جیل میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس واقعے کے متعلق سن کر پاکستانی قوم کے ہوش اڑ گئے اس قدر اندھیر نگری جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس واقعے کے متعلق دو اہم ترین نقاط آپ کو مختصرا بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آج سیکرٹ ایکٹ کی جو خصوصی عدالت ہے یہاں عمران خان صاحب کی زمانت کی درخواست پر سماعت ہونی تھی لیکن اس کے بعد وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا گیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہونی کہانی وہاں پر ہوگی اب یہ جو ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اٹک جیل میں یہ اس وقت پیدا ہوئی کہ عمران خان صاحب کے کیس کی جیسی سماعت شروع ہونی تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو جج ابو الحسنات ہیں انہوں نے یہ سماعت کرنی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ مقالمہ بھی کیا تھا کہ میں میرٹ کے اوپر فیصلہ دوں گا میں کسی دباؤ کے تحت آپ کا کیس نہیں سنوں گا اور آپ کے کیس میں ہمیشہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دوں گا لیکن اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ جج ابو الحسنات جو کہ اس سے پہلے چار دن چھٹی پر تھے انہوں نے گزشتہ روز شاہ محمود قریشی کے کیس کی سماعت کی ان کی طبیعت شاہ محمود قریشی کا کیس سننے کے لیے تو ٹھیک تھی لیکن آج جب عمران خان صاحب کا کیس لگا وا تھا تو اس کیس سننے سے پہلے اچانک یہ بتایا گیا کہ جج ابو الحسنات کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے کیس کو نہیں سنا گیا اور یوں یہ سماعت جو ہے یہ گیارہ ستمبر تک ملتوی ہو گئی لیکن یہاں عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑی نویت کی خبر آ گئی اب یہ خبر این اس وقت آئی جب اٹک جیل کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو اس وقت بارل ہو گئی اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو نقاط بھی آپ کو مختصر بتاتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو جس کال کوٹڑی میں یعنی تنگو تاریخ کال کوٹڑی میں رکھا دیا تھا اس کال کوٹڑی میں ایک طرف تو کیڑے مکوڑے چھوڑے جاتے ہیں دوسری جانب یہ بتایا گیا کہ اس کال کوٹڑی سے عمران خان صاحب کو جب نکالا جاتا ہے تو اپنی طرف سے جان بوز کر عمران خان صاحب کی تضحیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹی سی سوزوکی پک اپ میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کو ان کے وقلاء کے ساتھ ملانے کے لیے لے جایا گیا اسی ویڈیو کے تیسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو سولیات فرام کرنے کے حوالے سے جو ریپورٹ آٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں سبمٹ کی تھی یہ جھوٹ کا پلندہ تھی اور اب انتظار حسین پنجھوتا نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو اس قسم کی کوئی سولیات میں یسر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پیغام دیا کیونکہ ایک ویڈیو کی صورت میں ان کے وقلاء نے بتایا کہ میں اگر سو سال تک بھی یہاں پر جبر کے تحت قید رکھا جاؤں تو اپنے موقع سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن یہاں پر اب اعتزاز حسین صاحب کا ایک ہنگامی ویڈیو بیان سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ججز کو کتنے عرصے تک چھٹی پر بھیجیں گے ہماری وقلاء تحریک شروع ہو چکی ہے اور اب چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یا قانون کے تحت عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی یا پھر وقلاء تحریک کے نتیجے میں ہر صورت میں خان صاحب کی رہائی ممکن بنائی جائے گی اگلے پروگرام تک کے لیے لافظ